اگر آپ کو بہت زیادہ ہیر لاؤس ہو رہا ہے اور آپ کی سکین کے اوپر بہت زیادہ اکنی آ رہی ہے یا آپ کو ایجنگ کو ڈیلے کرنا ہے یا اپنے مبالوں کو لمبا کرنا ہے یا اپنی سکین کے اوپر آئے ہوئے پرابلم کو سالف کرنا ہے تو ان سب کے لیے آپ اس کو آسانی کے ساتھ یوز کر سکتی ہیں اور یہ بہت زبردرد قسم کی چیز ہے جو گھر میں عام اویلیبل ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی نیوٹرینٹس فیلیو معلوم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اسے اپنی ڈائٹ میں ایڈ نہیں کرتے بہت ساری خواتین جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ڈرائنس کی بہت زیادہ شکایت کرتی ہیں اور بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی سکین کے اوپر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا ڈرائنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بال بھی بہت زیادہ گرتے ہیں اور سکین بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو جی ان سب کے لیے آج ہم جو چیز استعمال کریں گے وہ میں کروں گی آپ کے ساتھ شیئر اسلام علیکم ویلکم ٹو بیو ٹی وی نولیج آئی ہوف یو آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ تو جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے یہ ہے جی زبردست قسم کے سپراؤٹ اور سپراؤٹ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں خاص طور پر ویٹیمن بی ٹویل اس میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے جو نہ صرف کلر کو بریٹننگ دیتا ہے وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے لائٹننگ ایفیکٹ لاتا ہے بلکہ جہاں پر بلٹ کی کمی آ رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ کمی کو پوری کرتا ہے سپراؤٹ بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ گھر میں آسانی کے ساتھ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفیٹس کو اویل کر سکتے ہیں یہ کھانے کے لئے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتی ہے سکن کو ہائیبریٹ کرنے میں اور سکن کے اوپر گلو کو لانے میں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کو بیٹس زیادہ آ رہے ہیں جو کہ فریکمنٹیڈ ہو چکے ہیں ان کے بیچ میں سے ان کی جڑے بھی نکل رہی ہیں اور آپ ان کے اوپر پتے بھی آئیں گے تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفیٹس کو اویل کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی مونگ کی دال جو کہ مونگ دال کے لاتی ہے سبز رنگ کی وہ آپ نے لے لینی ہے گیلو والی نہیں لینی آپ نے ہول گرین لینا ہے یعنی کہ جو پوری ثابت دال ہوتی ہے وہ لینی ہے تھوڑی سی لے لیں ایک مٹھی کے برابر اور اسے اچھے طریقے سے واش کر دیں اور ایک رات کے لیے آپ اس کو بھگو دے پانی میں جب یہ صبح بھگ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانی کو سٹرین کر لینا ہے اور ان بیٹس کو آپ نے ایک ململ کے کپڑے میں سوک کر دینا ہے یعنی کہ ان کے بیچ میں رکھ کے آپ نے اوپر سے بھی گلہ کپڑا رکھ کے اس کو کچن میں کسی ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیچ میں سے اس طریقے سے یہ گروہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ایک زبردست قسم کے اور اس کے بی میں بہت سارے ایسے نیوٹرنس موجود ہیں جو ہماری ناصر ہیلتھ کو اچھا کرتے ہیں بلکہ سکن کو بہت زیادہ گلو بھی دیتے ہیں جو جی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں ریڈی کر سکتی ہیں اور اس کو استعمال کریں گی تو آپ کو اس کے ریزلٹ پتا چلیں گے کہ کیا کیا آپ نے اس سے فائدل لینے ہیں جو جی سب سے پہلے آپ نے ان کو اس طرح بنا لینا ہے جب آپ اس کو بنا لیں گی تو ایک سے دو دن کے بعد آپ کو یہی ریزلٹ مل جائے گا کوئی زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی بس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے پانی میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے وہ سٹرین کرنے کے بعد آپ نے ململ کے کپڑے میں اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے دو دن کے بعد آپ کو زبردج قسم کے سپراؤٹ مل جائیں گے تو جی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج ایک وائٹننگ فیز پیک آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے جب اس کو بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ پانی سے دھونا ہے اور دھونے کے بعد جو اس کے اوپر جو یہ گرین کلر کے اس کے شیلز ہیں یہ اتر جائیں گے اور سپرٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو دال ہے اس کے جو سپراؤٹ بن چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے تو جی اس کو وائٹننگ کے لیے جو ان لوگوں کی سکین بہت زیادہ ڈرائنیس کی طرف ہوتی ہے ان کے لیے اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اس کے بیچ میں دھوڈ ایٹ کرنا ہے اور اگر آپ کی نارمل سکین ہے تو آپ نے اس کے بیچ میں یوگرٹ کا ایک چمچ ایٹ کر دینا ہے ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ڈرائنیس والی سکین کے لیے بنا رہے ہیں جس کے بیچ میں آپ کو مویسٹر چاہیے آپ کو کریم چاہیے تاکہ وہ آپ کی سکین کو اچھے طریقے سے نریشمنٹ پروائیڈ کر سکیں اور اس کے بینیفٹس کو ڈبل کر سکیں تو آپ نے اس کے بیچ میں سب سے پہلے دھوڈ ایٹ کرنا ہے ملائی کے ساتھ اور اگر آپ کی سکین بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ نے اس کے بیچ میں یوگرٹ ایٹ کر لینا ہے تو جی اس طرح جو چیز آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو یا جو چیز آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ نے وہ چیز ایٹ کرنی ہے میں نے اس کے بیچ میں یوگرٹ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا اور بلینڈ کرنے کے بعد یہ ایک پیسٹ بن گیا ہے اسی پیسٹ کو ہم اپنی سکین کے اوپر لگا لیں گے کوئی اور چیز اس میں ہم ایٹ نہیں کریں گے صرف ہم نے سپاؤٹس لینے ہیں انہیں واش کرنے کے بعد ہم نے اس کے بیچ میں دودھ یہاں دہی ایٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے پیسٹ کو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اس کے بینیفٹ اتنے زیادہ ہیں کہ جن خواتین کے چہرے کے اوپر ہیر آ رہے ہوتے ہیں اس کے استعمال سے وہ ہیر بھی وہاں سے ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو ریگولر بیسیس پہ یوز کریں گی تو آپ کی سکین کے اوپر بہت زیادہ گلو بھی آئے گا سکین بہت زیادہ شائن بھی کرے گی اور سکین کے اوپر میجیکل گلو آنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ بھی آ جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گی تو جن لوگوں کو اپنی ایجنگ کو ڈیلے کرنا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی سکین ہمیشہ ٹائٹ رہے ہیں برائٹ رہے ہیں اور ان کی سکین کے اوپر کوئی رنگل یا پیمپلز نہ آئے تو آپ نے اس کو بنا کے اپنی سکین کے اوپر اپلائے کرنا ہے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے تک سٹے دیتے ہیں آپ اس پیسٹ کو اپنے ہیرز پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں یہ آپ کے بالوں میں شائن بھی لائے گا بالوں کو ہیلتھ بھی دے گا اور بالوں کی گروتھ میں بھی ضافہ کرے گا یہی رول آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ نے کریم والے ملک کے ساتھ ایٹ کرنا ہے اپنے جو اپنے ماسک بنانا ہے اور اگر آپ کی بہت زیادہ بال ڈرائی ہیں اس کے لئے آپ نے دودھ اور ملک اسعمال کرنا ہے جس کے اوپر کریم ہوگی اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ آئیلی ہیں تو آپ نے اس کے بھی جوگرٹ ایٹ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو یعنی کہ ان تینوں چیزوں کو بھی آپ مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں جن کے پھر آپ نے اس کا پروسیجر فالو کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہ پیسٹ اپنی سکن کے اوپر اپلائی کیا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو سرکولر موشن میں اس کو ہم نے اپنی سکن کے اوپر مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد ہم اس کو 30 منٹ سا سٹے دیں گے اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیرز پرمننٹلی ریموو ہو جائیں تو آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے بعد اچھے طریقے سے سکن کو رب آف کرنا ہے جب آپ کا ماسٹ رائے ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گی کہ جو آپ کے انوانٹیڈ ہیر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریموو ہو جائیں گے اور آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی اچھا ایفیکٹ آ جائے گا تو جی یہ زبردرس قسم کی ریمیڈی آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گی کہ آپ دل سے دعائیں دیں گی کہ اس کے بہت ہی اچھے ایفیکٹ آپ کو ملیں گے لیکن کرنا آپ نے اس کو ریگولر بیسز پہ ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر رائنس آ رہی ہے تو آپ آفٹر واش تھوڑا سا مویشٹر اپلائے کر سکتی ہیں اور اگر آپ کی سکن کے اوپر رائنس نہیں آ رہی بہت زیادہ آئیلی ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر ایلم بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں سکن کے اوپر فرگمنٹیڈ چیزیں ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں ان کے نیوٹرنس ویلیو جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور سکن کے اوپر بہت ہی خوبصورت دیکھیں لائٹننگ وائٹننگ برائٹننگ ایفیکٹ آ جاتا ہے اور جو دیڈ لیئر ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے لیکن جب آپ ریگولر بیسیز پہ کریں گی تو آپ کو اس کے اور بھی زیادہ اچھے ایفیکٹ مل جائیں گے یہ ہر طرح کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں وہ خواتین جو اپنی ایجنگ کو سلو ڈاؤن کرنا چاہتی ہیں اور اپنی سکن کے اوپر سے رینکلز کو ریموو کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ان کو یوز کر سکتی ہیں وہ خواتین جن کی سکن کے اوپر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہوتی ہے ڈاک سپارٹ ہوتا ہے براؤن سپارٹ ہوتے ہیں اور سکن کے اوپر بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو ریڈیوس کر سکتی ہیں اس کے ساتھ جی جن لوگوں کو اپنے بالوں کو لمبا کرنا ہے بالوں کی بیٹس ہیں جو کے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہیں ہماری ناصف ہلتھ کے لیے بلکہ اوورال ہماری سکن کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں تو جی اس کو بنا بھی سکتے ہیں اس کو کھا بھی سکتے ہیں ایزا سیلڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سیلڈ بنائیں اس کے اوپر آپ سٹرنکل کریں اور ایزیٹیز آپ اس کو کنزیوم کر لیں تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کتنے زبردست قسم کے اس کے فائدے مل جائے کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ اس کا اچھا ایفیکٹ ملنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہیلتھ کو بھی مینٹین کریں گے تو جی اگر آپ چاہتی ہیں اپنی انٹرنل ہیلتھ یعنی انٹرنل آرگنز کو بھی سٹرنگ کرنا تو آپ سیلڈ بنائیں جس میں آپ کھیرہ ایڈ کریں ٹیمارٹر ایڈ کریں پیاز ایڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ گرین لیف جو آ رہے ہیں آج کل جسے لیٹس لیف بولتے ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی آپ اس کو اس کے اوپر سپرنگل کریں تھوڑا سا آپ اس کے بیچ میں نمک ایڈ کریں مرچے ایڈ کریں اچھے طریقے سے آپ اس کو ٹوس کریں اور اس کے بعد آپ اس کو کنزیوم کریں بہت اچھا ایفیکٹ ملے گا آپ کی سکن کے اوپر بھی اور آپ کی ہیلتھ کے اوپر بھی ڈیلی بیسز پر کھائیں بھی لگائیں بھی اور اس کے بینیفٹس کو اویل کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین چیزیں ایڈ رکھا کریں تاکہ آپ کی سکن بھی اچھی ہو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہے اور آپ کی اوورال لائف بھی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے تو یہ تھا میرا آج کا ویلاؤگ آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو بنائیے گا یوز کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور نیکسٹ ویلاؤگ کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ